پرائیم ایسٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر وہ یہ ذمہ داری بڑی کٹھن ہے خاص طور پاکستانی حالات میں اگر کوئی اور کنٹری ہوتی جہاں پہ پلٹیکل اتنے پرابلمیٹک مسائل نہ ہوتی ہے مذہب پاکستان میں جو پرائیم ایسٹر بھی ہے وہ ٹرم ہی پوری نہیں کر سکا اس سے اندازہ لگا لیں نگران پرائیم ایسٹر پھر بھی کر گئے آپ تو شاید زیادہ بھی کر جائیں حالات کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ آپ کی انٹینشن یہ خواہش ہوگی لیکن کیسا لگا کہ پرائیم ایسٹر بننا ان کرٹیکل حالات کے اندر نو مہی بھی ہوا ہے ویسے آئی ایم ایف کے مسئلے چل رہے ہیں اور کیادتیں جیلوں میں ہیں ڈیٹیل میں جائے بغیر ان کی ہم اس پر ضرور بات کریں گے چیلنجیں کہیں دیکھیں اس کے دو آسپیکٹ ہیں پریولیج اور رسپانسیبیلٹی جو پریولیج کا آسپیکٹ ہے اس میں بڑا چام ہوگا ہوتا بھی ہے لیکن جو رسپانسیبیلٹی والی شیئرڈ ہے نا وہ جو جو آپ اس کو ریالائز کرتے ہیں اور سنجیدگی سے اس پر غور کرتے ہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اتنا فیزیکلی بھی ڈیبانڈنگ ہے منٹلی بھی ڈیبانڈنگ ہے اور پھر جتنے بھی ظاہر ہے آپ کے نتائج ہیں اس کے کونسیکونسز ہیں جس کی امپلیکیشنز چوبیس کروڑ لوگوں کے لیے آ رہی ہوتی ہیں پولیٹیکل، سوشل، ایکنومک ہر قسم کے تو ڈیبانڈنگ ہے بہت ڈیبانڈنگ ہے سوئی یہ اگرچہ یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے پروٹوکول یہ اتنا پرائیم اسٹر ہاؤس کیونکہ آپ تو کے ٹیکر سیٹ اپ میں آئے ہیں لیکن پاکستان جیسی کنٹری جنرلی سوال میرے ذہن میں بھی آیا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پاکستان جیسی کنٹری جو کہ ہم لفظ نہ بھی یوز کریں بھیگ مانگتی ہے لیکن بات تو یہی ہے کہ ہم پیسے مانگتے ہیں دوسروں سے جو کنٹریز ہمیں دیتی ہیں یہ میرا پرائیم اسٹر ہاؤس پہ کافی آنا جو ہے عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا اس کے علاوہ بہت ہوا جو پروٹوکول ہے یہاں کا اسی گھبرات نہیں ہوتی مطلب ایزا شہریہ میں بلکل آپ کو ایزا پرائیم اسٹر نہیں اس پہ وہ کر رہا گھبرات نہیں ہوتی کہ یہ ہماری غریب ملک ہے اور یہاں کے آپ پیلیسز دیکھیں اور یہاں کا پروٹوکول پرائیم اسٹر کا دیکھیں تو آپ کو لگتا نہیں جو ایلیکٹڈ پرائیم اسٹر جو بھی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یار آپ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کو دیکھیں آپ ایون پریزیڈنٹ ہاؤس وہاں کا دیکھ لیں یہ سب سے امیر ترین یہاں کی بلڈنگز آپ کو جو ہے وہ ایوان صدر پرائیم اسٹر ہاؤسی ملے گا اور سب سے غریب ترین ملک ہے یہ قرآن صاحب میں ان پرنسپل اس بات پہ اور اس افروچ سے بالکل اگری کرتے ہوئے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو پرائیم منسٹر کا جو یار ہیڈ آف گارمنٹ کا جو آفس ہے وہ الیگنٹ ضرور ہونا چاہیے وہ اس کی ڈگنٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر کوئی ریگل اور رائل سنس جو ہے نا وہ نہیں ہونی یہ جو رائلیٹی اور ریگل ہونا ہے وہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے مستحار لے لیا آپ بہت ایفیکٹیو اکمیڈیشن پروٹیکٹیو اکمیڈیشن سیکیور اکمیڈیشن یہ رکھ سکتے ہیں اور یہ رکھنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے میرے خیال میں ہمارا ایک کلونیل لیگیسی ہے جہاں پہ بڑے بڑے گھر آپ ابھی بھی اپنے فیسٹاور ڈیویجن چلے جائیں کوئٹا میں جو ڈیویجن ایڈکوارٹر میں کمیشنر کا گھر ہوتا تو وہ آج کل گورنر آ اسے وہ پرائیمیرلی کمیشنر صاحب کا گھر ہوتا تھا تو یہ کلونیل لیگیسی کے بھی میرے خیال میں اس میں اثرات ہیں اور شاید ہم گریجولی ان چیزوں سے عام فہم انداز میں ذرا لوگ کو بتا دیجئے میری رکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ٹیکنیکل جائے بغیر کہ آپ جو پرائیمیسٹر بنے تو پاکستان کی جو اکانومی کے معاملات ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ کسی سے بھی شاید نہیں سملیں گے مطلعہ آپ سے تو ہم یہ اسپیکٹسٹر نہیں کر سکتے کہ آپ کا اگلیمٹیڈ منڈیٹ ہے لیکن جو الیکٹیڈ پرائیمیسٹر نیکسٹ آئے گا شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آپ اگری کریں یا نہ کریں اس کے بعد جو نیکسٹ آ رہے ہیں کہ عبرال خان سے بھی زیادہ ڈبو دیا معیشت جو شباز پیڑ نے اب جو نیکسٹ آ رہا ہے اس کے لیے اور مشکل حالات ہیں عام فہم اگر آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ پچھلے پانچ سال میں یا دس سال میں آخر ایسا کیا ہوا کہ ہم نظر ہی نہیں آ رہا کہ اگلے دس سال تک شاید نکل سکیں گے باہر ٹھیک آئے یہ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے لیکن یہ تو ایک ایکشن ان کا ہے نا سیویلینز تو پھر بھی وہاں پر نظر نہیں کہیں آ رہے کتنا بڑا چیلنج ہوگا نیکسٹ پرائی میسٹر کے لیے اور آپ کو کیا نظر آیا کتنا بڑا پرابلم کھڑا ہوئے ایک آنمی کا جواب پرائی میسٹر بنے دیکھیں پاکستان کا جو یہ معاشی چیلنج ہے یہ ایک ایک اگزسٹینشل تھرنٹ بنتا جا رہا ہے پاکستان کے وجود کو اس سے خطر ہے اور وہ اگر اب ہم نے یہ ایکشن نہیں لیا یا آنے والی حکومتوں نے اس کو اسی طرح اس طرح نہیں کہ وہ ہماری پالیسی کو بے شک اپنی پالیسی ظاہر ہے وہ لے کر آئیں گے انہیں کو فالو بھی کرنا چاہیے قانون کا نفاظ کرنا ہوگا رول آف لاؤ سٹابلش کرنا ہوگا فوج نے اس وقت ہماری نگران حکومت کے دورانیے میں ہم نے کیا مل کے کیے ہم نے قانون کا نفاظ کیے ہم نے جو غیر قانونی منڈی تھی کرنسی کی اس پہ ہاتھ ڈالا ہے جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی لیکن تسلسل کے ساتھ چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا دوسری حکومتیں تھی ان میں سے کسی نے اس اللیگل ٹریننگ کو اس طرح فوکس ہی نہیں کیا اور آئی ایس آئی کو اور فوج کو بڑا کریٹ جاتا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے یہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے کرنچیف کو سب زیادہ کریڈٹ اس میں جاتا ہے کہ ان کو کلیریٹی آئی ہے تھی اور انہوں نے فوکس کر کے اس پہ امپلیمنٹیشن چنو کروائی جس میں ظاہر سی بات ہے نگران حکومت کا جو رول ہے ہم تمام لوگوں کی سپورٹ اس میں موجود ہے فوج کی کنٹینیوز ایسسٹنس رہنی چاہیے ایکانومی کے معاملات میں انکلوڈنگ ڈالر انکلوڈنگ سمگلرز دیکھیں آپ کو جب تک میں نے کہا اگر یہ ایف آئی ہے یہ کام ٹھیک کر رہا ہو کسٹمز یہ کام ٹھیک کر رہا ہو اگر یہ کر رہا ہوتا تو میں کیوں بار بار درخواست کر رہا ہوتا فوج سے کہ وہ آئیں ایریاز میں انٹرمین کر رہا ایف آئی ایو ٹھیک نہیں کر رہا کسٹم بھی نہیں کر رہا تو سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فوج تو آگ ٹھیک کر رہے گا تو پھر ان کی تو کبھی بھی تربیت نہیں ہوگی میں میں اسی کو جو لوگ نہیں کر رہے ایف آئی اے وغیرہ جو لانگ رن میں آپ کو یہی کرنا ہے کہ جو سیویلین ادارے ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر ساتھ ساتھ کرنا ہے سر سیویلین کہتے ہیں کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جاتا کوئی پرائم میسٹر سوائے کیر ٹیکر پرائم میسٹر کے آپ پانچ سال پورے نہیں کرتا تو سیویلین کی سائٹ پہ بھی کیا مہنے کیر ٹیکر بھی پانچ سال پورے کر رہا ہے نہیں نہیں کیر ٹیکر کے علاوہ مدد آپ تو پوری کر لیں گے نا آپ تو شاید مدد کی بات ہوئی مطلب کہ ایک الیکٹر پرائم میسٹر کی پانچ سال مدد ہے وہ پاکستان میں پوری نہیں کر پا رہا میں نے کیٹے گئے اس لیے بھی نکال دیا کہ وہ کر پائیں ریکارڈ یہ کہتا ہے ہمارا کس نے کہا کہ الیکٹر پرائم میسٹر کی پانچ سال مدد ہوتی ہے نہیں وہ تو اگر صاحب ووٹ آف لو کالفیڈنس بیچ میں آ جا پارلیمان کی مدد پانچ سال ہوتی ہے پارلیمان کی حدل کے الیکٹر منڈیٹ بھی اس کو ملتا تو یہی ہے نا الیکٹر منڈیٹ پارلیمان کا ہوتا ہے اور پارلیمان پچھلے پندرہ سالوں سے اپنے پانچ پانچ سال کی مدد اس نے مکمل کیا ہے آپ کے نزدیک جو پرائم میسٹر پورا نہیں کر پا رہے خواہ وہ نواز شریف صاحب ہی کیوں نہ ہو عمران خان صاحب کا بھی نام لے سکتے لیکن ان کو تا ووٹ آف نو کالفیڈنس آیا تھا وہ ہم نے دیکھا پاکستان کے تاریخ پہلی دفعہ ہوئے تو وہ that's an exceptional case لیکن اس سے پہلے نواز نائنٹیز کی ساری دیہائی ہے سر نوے کی دیہائی ہے بین ازیر صاحبہ نہیں کر سکے ایون یوسف رضا گلاری نہیں کر سکے ایون نواز شریف صاحب نہیں کر سکے نواز شریف صاحب تو بڑا بھربور تو تھرڈ مجورٹی منڈیٹ لے کے آئے تھے تو ہم جب سیویلینز پہ تری ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ جی وہ ان سے کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا جیسے فور انسٹر نواز شریف صاحب ہے وہ بھی آکے کہیں گے مجھے تو آپ کام ہی پوری طرح کرنا نہیں دیتے پارلیمنٹ پانچ سال کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو بھی تو پانچ سال کا منڈیٹ ملائے نا جیسے اگر آپ کو نائنٹی ڈیز کا ملائے تو آپ کو اگر سکسٹی ڈیز میں فارغ کر دیا جائے اور پھر آپ سے یہ کہا جائے آپ نے الیکشن فیر نہیں کروایا تو آپ کہیں گے مجھے آپ نے نائنٹی ڈیز تک رہنے دیا جو مجھ سے آپ ریزلٹ مانگ رہے ہیں میں دوبارہ آپ کو عرض کروں جو منڈیٹ ہوتا ہے وہ پارلیمان کا ہوتا ہے اور اس پارلیمان کے اندر ایک سو اکتر میمبر قومی اسمبلی کے جو ہوتے ہیں وہ منڈیٹ لیڈر آف تا ہاؤس چنتے ہیں جس دن وہ ایک سو اکتر سے ایک سو ستر ہو جائے اگر ان کو یہ بارہ گھنٹے کے لیے بھی یہ دورانیاں ملا ہوگا تو تیروے گھنٹے میں یہ تبدیل ہو جائے گا تو یہ کسی وزیراعظم کو منڈیٹ نہیں ملتا ہے یہ منڈیٹ پارلیمان کا ہے پارلیمنٹ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ تین سال کے لیے ہو اگر پارلیمان سے ہٹ کے کوئی ادارہ جیسے میاں صاحب کے یا دوسرے لوگوں کے کیس میں ہوا اس پہ ایک رٹسزم آتا تھا اس پہ ایک نکتہ چینی ہوتی تھی کہ گورنمنٹس کو آوس کرنا یا گورنمنٹس کو امپلیس کرنا وہ انہیرنٹ رائٹ آف دی پارلیمنٹ ہے وہ جوڈیشری کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے دوسرے اداروں کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے جس میں پرنسپلی میں اگری کرتا ہوں لیکن ساتھ میں اکاؤنٹیبیلٹی کا جو ایک نظم ہے جو نظام ہے وہ اگر کسی بھی جمہوریہ میں نہیں ہوگا کسی بھی ڈیموکرسی میں نہیں ہوگا پارلیٹیشنز پہ ہے تو ذمہ داری بھی پارلیٹیشن کی ہے میں ووٹ لے کے آتا ہوں بیروکریٹ تو ووٹ نہیں کے لے کے آتا ہے میں لوگوں کا منڈیٹ لے کر آتا ہوں تو پرائم ریسپونسپلیٹی میری ہے اگر کوئی اور ادارہ میرے اس کام میں انٹریفیرنس کرتا ہے تو جو اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ ہے میری ناچیز رائے ہیں سر اس میں آپ کو اپنے ویژن اپنے کردار اپنی جو آپ کی پرفارمنس ہے اسی کی بنیاد پہ لوگوں نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ آپ کے پاس تین چیزیں بہتر ہیں اس لیے یہ تمام فیصلے کرنے کا حق آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے سر لیکن یہ بہت سمپلیسٹک انیلسز ہوگا پاکستان کے حالات کا مثلا جیسے اب آپ کی باپ پارٹی تھی آپ کو کوئی پھر ضرورت نہیں تھی کہ اگر عمران خان کی مجورٹی نہیں تھی اس کی مجورٹی بنوا کے تو پاکستان کے اندر جو چوچوں کا مربع گورنمنٹ بنی دی جب ان کی مجورٹی تھی نہیں ان کو خیال کرنا چاہیے تھا عمران صاحب کو آپ نے بیٹھے لیکن آپ نے بھی اور آپ کی لیڈرشپ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے بھی کسی اور کے کہنے پر ان کو سپورٹ کیا پھر جب آپ نے اپری مرضی سے ویڈراغ کیا تو اس ملک میں وہ بھی تو انسٹیبلیٹی کا ایک element تھا تو پھر آپ کی جیسی پارٹی جو کہ بڑی کریڈبل پارٹی ہے اور جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کنگ میکنگ پوزیشن میں ووٹ تھا تو یا تو آپ پہلے دنی یوز نہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں یا پھر اگر یوز کر لیا تھا تو اس کو پھر پانچ سر پورے کرتے ہیں پھر شباز شریف کے پی ڈی ایم کے ووٹ آف نوپا چکر بے نہ آتے اس سے بھی تو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہو رہی ہے نا سر دیکھیں ایک تو میں نے اس پارٹی سے ریزائن کر دی ام نو مور پارٹ آف بلوستانہ آئی پارٹی جو ڈیموکرائٹک پریکٹسز ہیں اس میں کولیشن حکومتیں بنتی ہیں یہ کوئی ریجمنٹل ڈیسیزن نہیں ہوتے ہیں کہ دو یونٹ اس طرف گئے ہیں تو وہ ماز جنگ کے آخر تک وہی رہیں گے پارلیمان جمہوری ٹرڈیشنز ہیں یہی کہ کولیشن حکومتیں اگر آپ کے پاس مکمل منڈیٹ ہے تو آپ سنگل آرڈیس پارٹی کے طور پر سامنے آتے ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو اسی طرح کولیشنز بنتی ہیں کولیشنز میں لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کولیشنز میں لوگ آپ سے خوش بھی رہتے ہیں مجھے نہیں پتا کس صاحب کا کیا کہنا ہے لیکن مجھے اپنا ویو یہی لگتا ہے کہ تین سوا تین ساڑھے تین سال تک پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہمارا رہا اور بدقسمتی سے جو آخری چند ماہ تھے اس میں بھی تقسیم آئی ہمارے جو چار امینے تھے وہ پی ٹی ایم کے ساتھ تھے آپ میرے صاحب کا پارٹی کی جی میرے صاحب کا پارٹی کی اور ایک امینے جو ہماری تین سبیدہ جلال وہ آخر تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہی سر ہوتا یہ ہے نا کہ یہ وہ ملکہ جنرل باج باج جب آرمی چیف تھے اور میری ان سے ون ٹو ون میٹنگ ہوئی اور اس وقت ون پیج بہت چل رہا تھا تو میں نے ان کو ان کے فیس پہ بات کی تھی میں نے کہا سر آپ کی یہ پولیسی غلط ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے منیفیسٹو کے ساتھ کھڑے میں اور آپ نے ساری پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کے ساتھ چاہے وہ باب پارٹی ہے یا پی ایمل کیو ہے وہ ایم کیو ایم ہے ان کو آپ نے اپنا فورس کیا ہے یا ان کو پرسویٹ کیا ہے اس طرح آپ نے اس کو عمران خان کو ایک پرائیم ایسٹر بنا دیا ہے اور پوری ساری اپوزیشن جو ہے وہ دشرام طرحی فوج پہ کر رہی ہے کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑے کس طرح ہو سکتے ہیں اور آپ یہ کس طرح مینج کر سکتے ہیں میں نے آرمی چیف کو یہ بات کہی تھی جنرل باجوا کو اس وقت تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس ملک کے اندر آپ کو جو آپ کی سابقہ پارٹی ہے یا ایم کو ان کو بھی نہیں سننا چاہیے اس طرح کے معاملات کو انڈیپینٹ فیصلے اس وقت بھی لینے چاہیے یہ نہیں کہ جنرل باجوا صاحب کہیں گے جی میں نیوٹرل ہو گیا تو آپ پھر انڈیپینٹ فیصلے لیں گے اور پھر اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیٹنس آئے گا وہ بھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کے ایک انٹریو دیکھ رہا تھا آپ نے بتا رہے تھے ایک سینن کو شاید آپ دے رہے تھے وہ خاتون میٹھی نہیں تھی کہ سیویلی انسٹویشن کیوں نہیں اوپر جا سکے تو سر اس کا یہ بھی تو آپ انیلسز کریں آپ اس پوزیشن میں کل آپ جب اتریں گے کوئی کتاب لکھیں کوئی سوچیں اس ملک کے لیے کہ یہ اس ملک میں بھی تو ہوتا رہا ایسے بھی تو نہیں ہونا چاہیے جس طرح عمران صاحب کی حق میں ہوا یا نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا یا اس سے پیچھے بھی نائنٹیز میں ہوتا رہا دیکھیں یہ جو سیویل ملیٹری ریلیشنشپ ہے اس میں لوگوں کے بڑے مختلف ویوز ہیں سب سے پہلے تو میں یہ ایکسپٹ کرتے ہوں کہ یہ ایک ایم بیلنس ہے اچھا اس ایم بیلنس کی وجوہات دونوں اطراف سے اپنے اپنے دلائل دیا جاتے ہیں جمہوریت یا جو مغربی جمہوریت کا تصور ہے وہ جڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کے ساتھ سیاسی جماعت کے سٹرکچر کے ساتھ پھر اس کی آگے جو وہ پولٹیکل ڈسپنسیشن کہتی ہے لیجٹیمنٹ پولٹیکل پہارہ کا حصول تھرو بیلٹ لینے کی کوشش کرتی ہے دیکھیں جب تک سیاسی جماعتیں خود اپنی شناخت میں اپنے سٹرکچر میں خود جمہوری نہیں ہوں گی میں پارٹی کے اندر تو جمہوریت نہیں چاہتا ہوں مگر ملک میں جمہوریت چاہتا ہوں اور پارٹی میں بھی میں ایسی جمہوریت چاہتا ہوں کہ وہ ون من الیکشن پہ بلیو کرتی ہے کہ وہ تسلسل سے ایک ہی شخص کو الیکٹ کروا رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں الیکشن کے ٹول کو ویدن پارٹی صرف اور صرف ایک ریچول کے طور پر استعمال کر رہا ہوں جب جمہوریت سیاسی جماعتوں میں میں اگر کسی سیاسی جماعت میں جاؤں بطور کارکن اگر میرے پاس یہ پوٹنشل ہو کہ میں وہاں پر اس کی لیڈرشپ کو کسی دن کنٹسٹ کر کے اس کو لیڈ بھی کروں گا تو پھر جمہوریت جو ہے نا باقی معاشرے میں بھی اسٹیبلش ہوگی اور اگر ہمارا رویہ اس طرح مچور نہیں ہوگا تو باقی جتنے ادارے ہیں وہ بھی کسی ایک یا دوسرے پریٹیکس میں ان سر دیٹ اپلائیز ایکس پارٹی باپ اس ویل ایکس پارٹی سٹرکچر میں اور اس ایکسپیرینس سے بھی میرا بڑا اختلاف ہے کہاں کہاں ہم غلط ہوئے اف کورس وہ ایک پریولیج کلپ میرے خیال میں بن گیا ایویچوالی ظاہر سی بات ہے اور چند پریولیج لوگوں کے لیے پریولیج پوزیشنز کے لیے ہم نے اس میں کچھ کوتا ہی اسی طرح آپ پولیٹیکل لیسنز لین کرتے ہیں چھیک بٹ اینیویز ہماری راہیں ان کے لیے ان سے جدہ ہیں گوڈ لک ٹو دم اگر وہ اس کو واپس آپ جوئن ہی کریں گے جب پریولیج شپ کے بعد باب کو کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں مطلب میں وہ آلریڈی میں ریزائن بھی کر چکا تھا اور اب ہمارے رستے علیدہ ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جب اس پروسس کو ہم اپنے جماعتوں کے اندر بھی اس کلچر کو پرموٹ کریں گے انکریج کریں گے تو اس کی ریفلیکشن لارجر سوشل سٹرکچر پہ ضرور جائے گی بس آپ نے سر اس ذمہ داری کے بعد لیکچرز دینے اور بتانا ضرور ہے یہ آپ نے باتیں بڑی چھیکی ہیں اور آپ کے ایکسپیننس ہو چکا ہے اب اس کا پرائمیسٹر شپ کا تو لوگ سنیں گے اگر میں کوئی بریک لے لوں اور اس کے باپس ہے اور بریک پہ جاتے ہوئے ویورز پرائمیسٹر کاکٹ صاحب سے بہت سوال آتا ہے ان کے متعلق جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے آئے ہیں تو یہ قصد تک ویلڈ کرٹیسٹر ان کے پر میں نے ان سے ویسے اس میٹنگ میں پوچھا تھا جو پرائمیسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی دو دن پہلے لیکن آج آپ کے لئے پوچھوں گا وہ آف دو کیمرہ تھی یہاں پر سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے بریک کے بعد آتے ہیں پرائمیسٹر صاحب جتنی آپ کی اب تو آپ پرائمیسٹر ہے لیکن جو آپ کی کلیک پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بسکلی پرائمیسٹر بننے سے پہلے چاہتے بھی پی ایم ایل این کو جوائن کرنے ہوتے ہیں مریم نواز صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات بھی مبینہ طور پر ہوگی تھی پلیٹیکل معاملات اور آپ کی پوری کوشش ہے کسی طرح پی ایم ایل این کو اگلا الیکشن جتوائے جائے نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ بلکل کارڈینیشن میں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ باقی پلیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں اور آپ ان کو بھرپور فسیلٹیٹ کریں گے اور ان کو بھرپور الیکشن جتا کے تب ہی آپ گھر جائیں گے بلوچستان اچھا مجھے یہ تاثر درست نہیں لگتا میری بالکل مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے میری بلاول صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے میری مولانا فضلعوان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے میری عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے عمران پہلے آج کل تو نہیں اس منصف کو سنبھاننے سے پہلے کی میں بات کروں میری میں پرائماریلی ایک پولیٹیکل پلیئر تھا تو جو شخص پولیٹکس میں ہوتا ہے وہ مختلف میری زردائی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور یہ ہر ملاقات کے بعد جو ہے نا میڈیا سپیکولیشن ہوتی تھی کبھی کوئی کہتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں کبھی کوئی کہتا تھا کہ یہ نون لیگ آپ کا دل کیا کہہ رہا تھا اس وقت جوائن کرنے کو اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں تھا آپ نے کہا پرائماریلی بنیں گے میں نے تو کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کے مطالق سوچا بھی نہیں ہے یعنی یہ پرسپشن بھی غلط ہے کہ آپ پرائماریلی شپ کے فوراں بعد جو ہے وہ پی ایم ایلن جوائن کریں گے دیکھیں یہ میرا ایک ایس ایس ایٹیزن یہ میرا رائٹ ہے اور ایس ایس ایٹیزن یہ بھی میرا رائٹ ہے کہ میں کب اس کو اناؤنس کروں کیا میں ایپی بس پارٹی جوائن کروں جمعیت علماء اسلام جوائن کروں پی ایم ایل این جوائن کروں پی ٹی آئے جوائن کروں اس پر کوئی قانونی اخلاقی قدغن نہیں ہے میں کیا کروں گا وہ تو جب میں اس پوزیشن سے ریٹائر انشاءاللہ جب ہوں گا تب میں اگر میں اس کو مناسب سمجھوں گا یا میں کوئی نئی سیاسی جماعت بنا یہ تمام استعقام پاکستان پارٹی کی طرح استعقام پاکستان تو الڑی ہے کی طرح کی طرح نہیں ہو سکتا میں ہو سکتا ہے اپنی طرح کی کوئی پارٹی بنا لوں تو طرح اور طرز جو ہے وہ ہمارا اپنا ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم کسی کی طرح اور طرز پر نہیں ہوں گے اگر ہوں گے سر دیکھیں ہسٹری آپ کو جج کریں کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے اور آپ نے امپارشل طریقے سے کروانا ہے آپ اگر کسی ایک پلیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں گے بعد میں آپ اس کو ہی جوائن کر لیں گے تو پاکستان میں تو ہوتا رہا ہے اب یہ آپوزیشن لیڈر گئے ہیں ہمارے ریاض صاحب جو تھے وہ ان کے مطلق یہی تھا کہ جی یہ پی ایم ایلین سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے کون سے ٹکٹ لے نہیں کون سا لے نہیں تو وہ ان کے شہباز شریف صاحب کو ساتھ ملے ہوئے تو آبیسلی آپ کا ایک بڑی زبدست لیگیسی رہی ہے اور آپ ایک بڑے ڈیسنٹ پولیٹیشن پاکستان شہباز آبیسلی ہسٹری تو آپ کو جج کرے گی اس پہ اور وہ اس پہ ہم سے زیادہ آپ کی اپنے کانشیس کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس الیکشنوں کیسے فیر تو اس میں یہ سوال یہ نکلتا ہے کہ پورے پاکستان کی نظر آپ پہ اور الیکشن کمیشنر پاکستان پہ ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جو زیادتی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی وہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ تو نہیں ہوگی مطلب عمران خان صاحب کو بالکل اپنے کیسز فیس کرنے چاہیے اگر وہ کنوکٹ ہوتے ہیں ان کو الیکشن میں حصہ میں لینا چاہیے میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں میرا اپنا بھی پرسپیکٹیو یہی ہے لیکن تحریک انصاف پوری پارٹی تو کرمیل لینا ہے کیا ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی الیکشن ریلیز کو ہولڈ کرنے کی مریم نواز صاحب کو ٹھوکر میں جلسے کرنے کی فیسیلٹی مل رہی ہے یہ ملے گی بلکل ملے گی ہم اسی کو انشور کریں گے دیکھیں جو لوگ رائٹس کے حوالے سے وینڈلزم کے حوالے سے تھوڑ پوڑ کے حوالے سے ان پہ کوئی الزامات ہیں ان الزامات کے تحت جو قانونی کاروائی قانونی چارجوئی ان کے خلاف ہوئی ہے یا ان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں یا عدالتوں تک جا رہے ہیں یہ ایک قانونی عمل ہے اس قانونی عمل کے نتیجے میں کیا اگر کسی کو الیکشن سے روکا جائے گا وہ ہم نہیں روک رہے ہیں وہ قانون کا ایک عمل روک رہا ہے اور اگر نہیں روک رہے ہیں آپ کی پولیس حریس نہیں کرے گی دیکھیں پولیس صرف اور صرف ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرے گی جو اس توڑ پوڑ کے عمل کا یا اس کی پلاننگ کا ان کی تصر ہم بات ہی نہیں کرے اس کے علاوہ بھی تو بہت سے لوگ ہیں اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف این پی یا کوئی اور ریجسٹر جماعت جو سمجھتی ہے کہ اس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے جو کہ تمام جماعتیں ہیں اور وہ اس میں حصہ لیں گی ان کا یہ قانونی آئینی حق ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسس میں پارٹسپیٹ کریں الیکٹورل پروسس میں پارٹسپیٹ کریں اپنے کینیڈیچرز فائر کریں لوگوں کو موبیلائز کریں کینویسنگ کریں لوگوں سے اپنی حمایت ووٹوں کی صورت میں اٹریکٹ کریں تو یہ آپ اشورٹی دی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے کیوں اس طرح کے سوالات تو بھر رہے ہیں کاغر صاحب تو حالات ہیں سوال تو بھریں گے دیکھیں اگر الیکشن کمیشن پاکستان کو انٹیئرل منسٹریز سے کوئی خط گیا ہو نہیں سر وہ ایک گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے اگر دوزہ اٹھارہ میں آپ کیئر ٹیک پرائمیسٹ ہو تو پھر آپ سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہی سوال میں کر رہا ہوتا ہے میں کوئی اور کر رہا ہوں کہ کوئی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہوں کاغینہ کے اندر کہ جی کسی ایک سیاسی جماعت پہ پابندی پہ غور ہو رہا ہے پابندی نہ لگنے کے باوجود مواقع نہیں ملتے اب پنجاب اچھا ہمیں تھوڑا بتائیے گا میری نالے میں اضافہ کریں مجھے بلکل نہیں پتا کہ پنجاب کی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ وہ تو آپ سے بھی پہلے کی آئی ہوئی ہے وہ آپ کے اسی طرح ماتحہت ہے جس طرح ایک پرائمیسٹر کے اندر اس کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ازاد ہے اپنے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں تمام صوبائی حکومتیں ماتحہت ترمہ ان کے مطالبی بڑا پرسیپشن ہے محسن نکوی صاحب کے مطالبی بڑا پرسیپشن ہے کبھی ان کے مطالبی زرداری صاحب مطالبی بڑا پرسیپشن آتا ہے کبھی آتا ہے نونلی کے مطالب تو پی ٹی اے والے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے خلاف اجنڈے پہ ہیں ان کی پنجاب کی پولیس پنجاب کی گورنمنٹ دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ مخصوص سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ اس طرح کا تاثر اس لئے بھی رکھتی ہیں کہ وہ آنے والے الیکشن میں اپنے سپورٹر اس کو اپنے سپورٹ بیس کو یہ سلوگنز بیچ سکیں ان کو اٹریکٹ کر سکیں محسن زکفی صاحب کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کبھی ان کو پیوز پارٹی کے ساتھ جھوڑا جاتا ہے وہ خود ہی ترے جڑے ہوئے رہے ہیں مختلف پارٹی کے ساتھ کے اس لئے ان کو جڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہے وہ تمام پارٹیوں کے لئے قابل ہے قبول لیکن تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہیں باقی ساتھ کے ساتھ تو ہوں گے ہماری انٹی پارٹیز کے تحریک انصاف کے ساتھ بھی اس ستھ تک میں سمجھتا ہوں وہ جڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک انشور کرنا ہے کہ فری ان فیر الیکشنز وہ کنڈکٹ ہوں اور ہم ان کو از ای فیڈل گرمنٹ مونیٹر بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کیا انسٹرکشنز ہیں سر آپ کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کو کہ نواز شریف صاحب کی اگر حفاظتی بیل نہیں ہوتی تو کیونکہ میں اس لیے پوچھا ہوں کہ آپ کے وزیر داخلہ جو ہے بکتی صاحب جو ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے کے پھنس گئے تھے لیکن آپ تو پرائیم ایسٹر آپ سے تو پوچھا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی میرے خیال میں آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر حفاظتی بیل نہیں ہوتی تو پولیس یا لاو انفورسگ ایجنسیز جو ہیں جب وہ لاہور ایرپورٹ پہ ایک ہی سارے کو آئیں گے ان کی کیا کلیر کر انسٹرکشنز ہیں یا آپ لوگ یہ سوچ ہی نہیں رہے کیسا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ عدالت تو عدالت ہی ہے نا اگر لوگ رول آف لاو کے پرسپیکٹیف سے ایسا پرائیم ایسٹر آپ سے جاننا چاہتے ہیں اگر حفاظتی بیل ہمکی نہیں ہوتی اور پاکستان لینڈ کرتے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک سپیکلیٹیف کوسچن ہے اور اس کا کوئی سپیکلیٹیف آنسر میں نہیں ہوں گا میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کروں کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا وہ پرائیمارلی ڈیسنٹ یومن بیگز ہیں اور جو ایک ڈیسنٹ انسان ہوتا ہے وہ قانون کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے پیس فل سرنڈر کرتا ہے نو مہی بنیائی طور پر کیا تھا جو رائٹ ٹو اپریہنشن تھا اسی کو ریزسٹ کیا جا رہا تھا یہ قوانین ایک پہ در پہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں اور اس کی جو کانسیکونشل وہ ہوتے ہیں ریزلٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہتے ہیں کہ آپ ایف آئی آر درج کرتے ہیں کسی کے خلاف پھر پروٹیکٹیو کسٹیڈی کی عمل آتا ہے پھر دوسرے حوامل ہوتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب فارمر پرائیم منسٹر رہے ہیں تین مرتبہ پاکستان کے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربنا آئے ہیں اگر کوئی قوانین کے حوالے سے ان کو جو بھی فری مومنٹ کے زمرے میں اس کا اطلاق ہوگا تو میرے خیال میں وہ کوئی قوانین کو ریزسٹ تو نہیں کریں گے جو بھی قانون کا تقاضی ہوگا وہ پورا ہو جائے گا آپ نواز شریف صاحب سے ملیں گے میں نواز شریف صاحب سے ملوں گا یا وہ آپ سے ملیں گے تو آپ ملیں گے ان سے دیکھیں میں جو اگر کوئی بھی سیاسی رہنمائی سمجھتا ہے ملے صاحب ملاقات کی بات ہو رہی تھی میں یہی ارز کروں اگر کوئی سیاسی رہنمائی سمجھتا ہے کہ کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت جو کہ نگران حکومت کی فرائض منصبی میں شامل ہے اور وہ اس سلسلے میں پبلیکلی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں کوئی بھی ہو ہم اس کو ڈیلیبریٹ کریں گے اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ ہمارے فرائض منصبی کے حوالے سے ملنا چاہیے کہ ہم اس کو انشور کریں کیوں نہیں ملیں گے کسی سے ملیں گے اس عوضے سے بڑا آپ کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے اور یعنی کہ آپ پولیٹیکل جس طرح کی پولیٹکس آپ نے زبدست کی مطلب میں اس کو برکل اپریشیٹ کرتے ہوئے سوال پوچھ رہا ہوں تو آپ ایک پولیٹیکل تھنکر بھی تو ہے نا تو مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے مطلق میڈیا یعنی کہ ہم اور کورٹس نے میں سمجھتا ہوں زیادتی کی میں ماضی الزمیر بیان کر کے بس سوال پوچھ رہا آپ سے آپ کی اپنے پرسپیکٹیف کیا ہے کہ جو کیسز ان پر بنیں کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھی دوہزار سترہ اٹھارہ سے ہسٹری دیکھتے آ رہے نا بلکہ زیادہ آپ بہتر دیکھ رہے ہوں گے ہماری جہاں ایکسیس نہیں بھی ہوگی زیادتی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ یہی رائے رکھی جاتی ہے پولٹیکل اوپینین یہی ہوتی ہے کہ وہاں زیادتیاں ہوئی ہیں نہ صرف نواز شریف صاحب کے حوالے سے بہت سارے مختلف دوسرے بھی ایسے رہنمائیں بٹو صاحب ایک کلاسک اگزامپل ہیں ان کا جوڈیشنل مرڈر سے تعبیر کی جاتی ہے اس کو لیکن اس کے باوجود جو ایک سوشل آرڈر ہوتا ہے جس میں آپ نے ایک نظم زندگی گزارنا ہوتا ہے آپ کو یہ تلخ نتائج بھی پینے پڑتے ہیں سہنے پڑتے ہیں چلنا پڑتا ہے یہ یہ ایک آپ بھی رضی ایک زیادتی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں کہ تمام جوڈیشنل یہ جو اوپینینز ہیں جن کے کانسیکونسز ہیں جن کی پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں ان کے مطالق سوالات اٹھتے رہے ہیں اور وہ سوالات بڑے جنون ہیں تو کل عمران خان بھی اٹھا سکتے ہیں اس کا مطلب پاکستان کا جوڈیشنل سسٹم بڑا عجیب و غریب ہے کہ آپ اور میں دو پڑھے لکھے لوگ بات کریں اس لئے میں گا لوگوں کو پا چلے کہ سیم ایویڈنس سیم کوٹس نواز شریف صاحب کے مثال لے لیتے ہیں اوپر کا جب اسمان کا کلر چینج ہوگا تو یہی عدالتیں جنہوں نے ان کو کنوٹ کیا وہ ان کو ازاد کر دیں گی تو یہ تو پھر اگر امران خان نے کوئی جرم جنونلی بھی کیا ہوگا اگر حالاتوں کے موافق ہوگئے عدالتی نظام کے پرنٹیم سے بات کر رہا ہے دیکھیں یہی وہ سوالات ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ہماری جمہوریت کے ساتھ یہی وہ سوالات ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ہماری عدلیہ کے ساتھ یہی وہ سوالات ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ہمارے نظام کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے پبلک ایڈوکیسی شاید اس کی اس طرح نہ کی جو ایک سیاسی جماعت نے نواز شریف کی کنوکشن پر کی ہے اب وہ ان کے حق میں نہیں ہے اور وہ ان کے مخالفت میں آ رہا ہے تو یہ چیزیں پولٹیکل لیڈرشپ کو خود سوچنی چاہیے اور کیا یہی ایک رویہ رہ گیا ہے کہ اپنی پرفارمنس کے علاوہ جو بھی سیاسی جماعت ہو جب وہ حکومت سے نکلے تو اس کو صرف اور صرف اپنی پولٹیکل سروائبل کا ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایک ادارہ جس کا نام فوج ہے اس پہ عملہ آور ہو جائے اسی طریقے سے ہم نے پولٹیکلی سروائیو کرنا ہے یہ تو ایکسٹارڈرنری کوئی کام ہوا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان اس پہ غور کریں کہ گورننس میں کہاں کمیاں آئی ہیں ایکنومک پالیسیز میں کہاں شارٹ کمنگز تھی پولٹیکل اپروچ میں کہاں پہ کمیاں کوتایاں تھی یہ اگر اس راہ پہ ہم نہیں چلیں گے اور صرف اسی پہ رہیں گے تو میرے خیال میں پاکستان اسی ویشس سائیکل میں پھسا رہے گا یہ کہنا کہ اگر جیسے کہ نوازشری صاحب کے حوالے سے منصوب ہو کہہ رہے وہ پرنسپل سٹینڈ ہے کہ اگر ہم جنرل باجبہ کا اتصاب کر دیں جنرل فیض کا اتصاب کر دیں ایک سیٹنگ جج ہیں سپریم کورٹ کے ان کا اتصاب کر دیا جائے تو معاملہ ٹھیک ہوئی آپ کو لگتا ہے آپ اگری کرتے ہیں اس اپروچ سے دیکھیں میں ازاد طور پر نہیں کرتا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں یا جو میرے چیلنجز وہ اس سے زیادہ ڈیپ روٹڈ ہیں اور اس میں میں یہ کسی کو کلین چٹ نہیں دے رہا ہوں کہ کسی صاحب کا کسی بھی ادارے سے جو صاحب کا تعلق رہا ہے وہ جو ہے ان کی کوئی کمیاں یا کوتائیاں نہیں ہوں گے وہ ہوں گی لیکن جو سسٹم کا جو نظام کا کرائیسز ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے عمران خان صاحب آپ ان کے ساتھ آپ کی پارٹی تھی تو آپ بھی تھے آپ اس وقت ان کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے اور ان کے شاید کام اچھے بھی ہوں گے جو این میں گئے انہوں نے جو کچھ کیا آپ ان کو سٹیٹ میں بھی سمجھتے تھے آج وہ آپ پرائیم ایسٹر ہیں اور وہ جیل میں ہیں ان پر ایک سائفر کیس بڑا سویر کیس ہے توشہ خانہ تو خیٹ ہے وہ تو ہے ہی نو مئی کا بہت ہے بینگ اپ پرائیم ایسٹر سر لنڈن رائٹس ہوئے وہاں پہ تو چوبیس گھنٹے دالتے لگی تھی اور وہاں پہ تو بارہ سال کی بچی کو بھی رونے سزا سنائی تھی یہاں پر جو ہے بینگ اپ ڈیٹیل میں نے آتا ٹائم کی آپ کے پاس قلت ہے بینگ اپ پرائیم ایسٹر کمز ہمیں یہ تو بتایا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف نو مئی کا سولیڈ ایویڈنس ہے آپ پرائیم ایسٹر ہیں آپ کو تو پریوی ہوگی اس چیز کی کہ ہے یا نہیں ہے یا کیا پوزیشن ہے اس کی دیکھیں ایویڈنس پہ جیجمنٹ پاس کرنا جوڈیشری کا کام ہے ایگزیکٹیف کا نہیں کہ میرا کام ایگزیکٹیف یعنی مجھ سے جڑے ہوئے جو ایگزیکٹیف سے مواد اتنا ہے کہ وہ پیش کرنے کو دیکھیں وہ آرگنس ایویڈنس پیش کرنا کا کام ہے اس پہ جیجمنٹ پاس کرنا سر بلکل میں آپ پریوی ہیں کہ اس مواد ہے دیکھیں یقیناً چیزیں جوڈیشل ہوئی ہیں ایویڈنس پیش کیے گئے ہیں سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی ہیں یہ پروسس تو چل رہا ہے اب وہ اس کی کریڈیبلیٹی کتنی ہے اس پہ کیا اس پہ جو جوڈیشل کانسیکونس اس کا ہوگا جوڈیشل پروسس کا جو کانسیکونس ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا لیکن دیر اس نتنگ کوئی ایسا ایویڈنس بینگ اپرائیم سٹر آپ کی نظر سے نہیں گزرا کہ جو ہمیں نہیں پتا ہے جو جرنلسٹوں کو نہیں پتایا اوپن نہیں آیا جو آپ کو لگے کہ یہ بڑا سویر ہے عمران خان کے خلاف ہوگا سبجیکٹو لو آپ نے میں نے دارہ دن لگائی بھی لیکن ایویڈنس کی حد تک آپ کو لگے گا یہ بڑا بھرپور ایویڈنس ہے میں نہیں سمجھتا کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں ہمارا بہت زیادہ فوکس اس چیز پر ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کتنا ایویڈنس ہے کم ہے زیادہ ہے ہمارے جو ڈے ٹو ڈے چیلنجز ہیں جو پریمیرلی ہمارا منڈٹ ہے اور پھر اسسٹ کرنا ہے ہمارا فوکس وہاں ہے اور جو روٹین میں جو چیزیں چل رہی ہیں کسی بھی جرم میں کسی بھی شخصیت کے خلاف وہ میٹر ضرور چل رہا ہے لیکن ہماری کوئی سچ پریورٹی نہیں ہے کہ اس پر فوکس ہے what went wrong عمران خان جو ایک وقت میں اتنا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئے آپ بھی ان کو جانتے ہیں بینگا الائٹ پارٹی آپ ان کے ساتھ ہی سمیں بتایا آپ ان کو اپیشیٹ بھی کرتے تھے اور لوگ بھی کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے تو what went wrong کہ ایک شخص نے میرا تو ایک سال سے یہ انیلسیز ہے کہ نو مہین سے بہت پہلے عمران صاحب تیار کر رہے تھے لوگوں کو ذہن سازی کر رہے تھے فوج کے خلاف یہ خوف کے بودھ توڑنا جو تھا یہ فوج کے خلاف بسکلی تیاری تھی اس کا آؤٹکم یہی ہونا تھا جو کر دیا دیکھیں what went wrong آپ نے ان کے ساتھ دیکھا بھی ان کو آپ نے ان کی پرائیمیسیشپ بھی دیکھی ان کی لیلیشپ بھی دیکھی کہ کیوں ایسا میں تو اس کو ایکٹ آف وہی کہوں گا اہم کھار آباد ہے بہت بڑی بچکانوں بڑا سٹیٹ پر نہیں سکتا اپنے ملکی فوج آپ کا کہنیلسیز ہے what went wrong بھی عمران خان کیوں کیا ایسے دیکھیں جی میں میری حمایت کے حوالے سے میں نے دو آزار تیرہ اور دو آزار اٹھارہ دونوں میں ووٹ عمران خان کی پی ٹی آئی کو دیئے اور میرے حلقے میں جو صاحب کھڑے تھے میرا کوئٹا شہر سے میری کانسیچنسی تھی میں ذاتی طور پر شاید سو سالوں میں بھی ان صاحب کو ووٹ لیکن میں نے اس سمبل کو ووٹ عمران خان کو اور وہ سمبل کو میں نے ووٹ کیوں دیا میں خود بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتا میں نے یہ ووٹ ان کو اس لئے دیا کہ روایتی طور پر ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں جو پور گورننس ہو رہی ہے اور اس کا جو چیلنج ہے وہ شاید روایتی سیاسی جماعتیں اس کا جواب نہیں ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ ایک نیا فنومنہ ہوگا اور یہ نئی ریالیٹی ہوگی اور وہ اس کو اس سے ہٹ کے پرفارمنس دیں گے میں نے یہ ووٹ اس لئے دیا تھا کہ میری سڑکیں ٹھیک ہوں گی میرے اسپتال ٹھیک ہوں گے میرے ٹیکس کا نظام ٹھیک ہوں گا میری فورن پولیسی جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہوگی میری جو برینڈنگ ہے پاکستان کی ایزا ریاست وہ اس صورت میں بہتر ہوگی میں نے یہ ووٹ ان کو اس لئے نہیں دیا تھا کہ جا کے جی ایج کیو پر امدہ پر ہو جائے لیکن وہ ہوا کیوں کیا انہوں نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کہہ رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جن جن چیزوں کو میں ابھی کٹیگرائز کر کے ان تمام کٹیگریوں میں جب وہ حکومت سے باہر جا رہے ہوں گے تو شاید ان کے پاس کوئی ایسے اچیویبل مائل سٹور نہیں تھے کہ وہ پاکستان کی عوام کو بتا سکتا تو فوج سیلر پڑے ہو میں نے سڑکیں اتنی بہتر کر دی میں نے ٹیکس کا نظام یوں بہتر کر دیا باقی ماندہ چیزیں جڑی ہوئی جو گووننس سے ہیں وہ زیادہ بہتر ہو گئیں تو لہٰذا ایک روایتی طور پر پاکستان میں مسائل کو جوڑا جاتا رہا ہے فوج سے تو اسی پرانی نعرے کو اسی پرانی شراب کو وہ نئی بوتل میں لے کر آئے اور مٹ بھیڑ ہو گئی ان کی اور اس مٹ بھیڑ کے نتیجے میں وہ ہیں جہاں میں شاید سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کس نے ڈال دیا تھا کہ وہ بہت پاپلر آخری پاپلرلیٹی کی جو سب سے بڑی ہے نا ہیچ وہ ہے فوج اس کو نیچے لگا لہا تو اس کے بعد تم سے ایسا ہو گئے کوئی نہیں میرا نیل سے خیر تھوڑا سا یہ ہے کہ شاید اس میڈنیس کی نائیتھ میں میڈنیس کی وجہ یہ تھی لیکن سر سائفر آپ پرائم منسٹر ہیں وہ سائفر کیس بڑا سیریس ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بیسکلی پرائم منسٹر جب تھے عمران خانوں کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ سائفر کا کیس کوئی بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ پرائم منسٹر کو تو کوپی ملتی ہے اصل سائفر تو پڑا ہوتا ہے فورممیت اگری نہیں کرتا ہے اس انٹریشن لے کہ آپ سے پوچھ لوں سائفر کیس میں یہی پوزیشن ہے کہ آپ کو جو کوپی ملتی ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کے اندر نہیں آتی ہے نہیں کہ جو ڈی کوڈڈ کوپی ہوتی ہے اور اس کو اگر آپ گھر بھی لے جائیں گما بھی دیں تو وہ نہیں ہوگا یا نہیں وہ کوپی بھی اسی نیشنل اس کے اندر آتی ہے سیکرٹ ایکٹ کے اندر جس طرح کے اصل کوڈڈ کوپی ہوتی ہے جی میں سیمپل سے بات کروں گا یہ پراپیٹی اف دی سٹیٹ ہوتی ہے سائفر جو ہوتا ہے وہ کمینکیشن ہوتی ہے ٹو آ آفس یہ سائفر کیا اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو بیجا جاتا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کو بیجا جاتا ہے عمران خان صاحب کو بیجا جاتا ہے میں کوئی بہت ممتاز اور پریولیجڈ ہوں کیونکہ اب وہ انوار اللہ کاکڑ کو بیجا جا رہا ہے نہیں پوزیشن کو آفس کو اب جب آفس کو وہ کمینکیٹ ہو رہی ہے تو that is the property of the state اور state کی پروپیٹی کو ایکسپوز کرنا یا اس کا استعمال لانا کسی بھی مقصد کے لیے other than prescribed جو stated position ہے ریاست کی میری رائے میں وہ خلاف قانون ہے کیا یہ واقعہ تل خلاف قانون ہے یا نہیں ہے matter is a good prime minister والی copy عدالتوں نے جج کرتے ہیں prime minister والی copy ادھر نہیں ہے اس وقت cipher کی دیکھیں جی وہ بھی کابینہ جو ہے اس طرح کے معاملات میں اپنی فیصلے کرتی ہیں اور بہت سارے فیصلوں کا ہم public میں اظہار کرتے ہیں اور بہت سارے فیصلوں کا اس کا آپ نہیں کریں گے کہ وہ ہے copy prime minister والی copy ادھر ہے یا نہیں ہمیں تو عمران صاحب نے انٹرویو جاتے ہیں بتایا ان سے گم ہوگی وہ گھر لے گئے تھے تو آپ اس کی تصدیق تو کم پڑ سکتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ copy وہ لے گئے تھے prime minister ہاؤس والی prime minister کی copy اور وہ گما دی گئے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے کہ بہت سارے چیزوں کا publicly ذکر ہونا چاہیے اور بہت سارے چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے last ایک question رہ گیا ایک تو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے ان کو سارے بڑا close کام کیا تو آپ کا analysis کیا ان کے متعلق کیونکہ میں تو ان کو نہیں مل سکا آپ تو ملتے ہیں میں چاہوں گا ایک objective analysis کریں اگر میں بخصے وقفے کے بعد آپ کے پاس آؤں اور اس کو بات کر لیں اور ایک سوال پھر یہ رہی جائے گا کہ election میں بہت ابحام ہے آپ کو بینگا کی اٹی کے prime minister کتنا ابحام لگتا ہے کہ شاید ایک پرسنٹ چانس ایک election نہ ہو ٹائم پہ اور کیا وجہ ایک قویق وقفے کے بعد prime minister بارے ساتھ پرائمس صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی بھی بہت ابحام ہے آپ کو بھی ہے کہ شاید election نہ ہو کوئی وجہ ہو سکتی ہے ان پیریٹ لے جائے مردم شماری پہ مرنان فاصل امان کہہ رہے کہ جی پرابلم کھڑی کر دیں کوٹ کہہ دیں ہو سکتا ہے possibility تو ہے نا مجھے تو کوئی possibility نہیں نظر election delay ہونے کی مجھے کت ان کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنے time پہ election announce بھی ہو جائیں گے اور conduct بھی انشاءاللہ دیلے ہو گئے پھر قوم سے خطاب کر کیا وجوہات بتائیں گے کہ یہ وجوہات نہیں میں اس کی insinuation بھی نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ مجھے سردس جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں کسی قسم کا کوئی امکان اس طرح نظر نہیں at this point of time جنرل سے عاصم منیر جو ہے وہ آئے اور ہم نے یہ بتایا کہ ان کو روکنے کی بڑی کوشش ہوئی ان کے خلاف long march کیا گیا ان کے خلاف ان کو otherwise روکنے کی بڑی کوشش کی گئی even ابھی چل رہا پتا ہے نو مہی کے واقعے میں obviously اگر فوج پہ دباؤ ڈال دیا جاتا اگر عوام وہ تو نکلی نہیں اس طرح مہار تو وہ بھی ایک ذہن میں مائنڈ تھا کسی کے تو ان کو چینج کر دیا جائے پولٹیکل پارٹی کے یا کسی لیڈر کے ذہن میں ہوگا مائنڈ ذہن میں آپ نے کیسا پایا ان کو ایز آرمی چیف ایز آرمی چیف کیونکہ آپ پرائی میسٹر ہیں وہ آرمی چیف ہیں تو ایک ابجیکٹیو نیلسس تو بتائیے ان کے بارے میں دیکھیں مجھے وہ ایک آوٹسٹانڈنگ انڈیویجول نظر آتے ہیں ان ٹیمز آف ہیز کمیٹمنٹ مجھے ان ویورنگ کمیٹمنٹ ان میں نظر آتی ہے تو ڈیلیور آہ فاردہ سٹیٹ آف پاکستان فاردہ پیپل آف پاکستان فاردہ آن انسٹیٹوشن مجھے آہ ان کے اندر انٹیگریٹی کا ایک امپیکیبل آہ جو گریڈ ہے وہ میں آہ ابزرف کر رہا ہوتا ہوں مجھے کئی پر ان کی ذات میں جب وہ فیصلہ سازی کے مختلف فورم پہ ہماری گفت شنید ہوتی ہے آہ کئی پر مجھے ان کی پرسن کی کوئی ریکوائرمنٹ کہ آسم منیر از اپرسن کوئی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے اور کئی پہ کوئی پہلو کوئی ایسا شیڈ میں بعض اوقات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے جس سے میں آہ کم سے کم بہت آہ کمفٹ آہ اس سے سیکھ کرتا ہوں آہ کانفیڈنس آہ اس سے میں سیکھ کرتا ہوں اور مجھے آہ یہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان آہ کے فیوچر جو ہے ایک ایک انتہائی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کے لیڈر کے طور پہ وہ بہت ہی کیپیبل اور کمیٹڈ ہاتھوں میں ہے آرمی چیف ڈرائیونگ فورس ہے آپ کے لیے آہ دیکھیں آرمی چیف بہت ساری چیزوں میں ڈرائیو کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس تمام دو سوا دو مہینے کے عرصے میں جو ڈیسیزن میکنگ کا فورم پہ فائنل سے رکھی ہے وہ کہتے کر گورنمنٹ کی رکھی ہے اچھا یعنی اس میں آپ ڈیس اگری بھی کر سکتے ہیں ڈیس اگری کر سکتے ہیں اگری کر سکتے ہیں ری ارینج کر سکتے ہیں ری اپروچ کر سکتے ہیں اپروچ ہمیں تمام منورنگ کی سپیس اویلیبل ہے اور ہماری بہت افیکٹیو کمیونکیشن یہ جو سمگلنگ وغیرہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ چلتے ہیں سمگلنگ وغیرہ مافیاس پہ ہارڈ ڈالر یہ بڑا ایکسٹرارڈری کا جنہ آسم منیر کا یہ اس سے پہلے کسی آرمی چیف نے شاید دیکھا ہی نہیں اس طرف ہوتے تھا ورنہ یہ مسئلے نہ ہوتے وہ جب کسی بھی میٹنگ میں جب وہ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں اور اس میں ان کی ٹیم موجود ہوتی ہے اپورنٹ پلیئرز اس کے ہوتے ہیں بعض وقت مجھے اپنی کانوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا واقعہ تن ہم اس کو تجربہ کر رہے ہیں لیکن اس کے وٹنس پورا پاکستان ہے اس کا جو اثرات ہیں اس کے وٹنس پورا پاکستان ہے جس طریقے سے ڈالر نیچے آیا جس طریقے سے ارشیاء خردنوش پہ اس کی قیمتوں پہ اثر پڑا اور مزید جو اماری معاشی صحت ہے اس پہ جو دورس اچھے اثرات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ لوگوں کو نظر آنے شروع جائیں سب سے بڑا سوال آپ اتنی امپورٹ پورٹفولیو پہ ہیں اور اتنا بڑا واقعہ ہوگی اٹھا نائیت مئی کا کیٹاگریکلی آپ اگری کرتے ہیں کہ عمران خان was the mastermind دیکھیں it will show the prejudice of my mind if I exhibit and say that but yes جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنا اورکسٹریٹڈ انداز میں تمام پاکستان میں مختلف جگہوں پر مختلف پوائنٹس پر all of a sudden ایک مخصوص شخص کی سیاسی گرفتاری کے حوالے سے اتنا اورکسٹریٹڈ اور ارگنائزڈ ریاکشن آنا اس میں ضرور یہ پریزمشن کی جا سکتی ہے کہ کوئی ایک فرد یا ایک سیاسی گروہ اس کے پیچھے ہو کیا ایسا ہوا ہے کیا ایسا نہیں ہوا یہی کام investigation کا ہے یہی کام judicial process کا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے اور حقائق سے ہمیں بھی آگا کریں اور پاکستانی عوام روزوں کو بھی آگا کریں صفیte کام لیکو accurate شکریہ سیاسی گروہ نیسی شکریہ شکریہ روزوں کو بھی آگا کریں